وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تو اس وجہ سے یہ آیت مبارکہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے لہٰذا یہ مسلم بات ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ایک سو چودہ مرتبہ نازل ہوئی جس سے اس آیت کی عظمت روشن اور واضح ہوتی ہے کہ ہر کام سے پہلے خدا وندہ مطال جس حدف کو بھی بیان فرمانا چاہتا ہے اس کو اپنے بابرکت نام سے شروع کرنا چاہتا ہے لہٰذا ایک سو چودہ مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی اور اپنے ہر مقصد کو تین ناموں سے یاد کیا علوہیت رحمانیت اور رحیمیت سے علوہ علاہ اللہ کا نام ہے پہلی پاس جو ہے اس کے اوپر وہ یہ روایت بہت مسلم ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک رات جو حضرت عبداللہ بن عباس کو تفسیر بیان کرنا شروع فرمائی تو طلوع صبح تک بائے بسم اللہ کی تفسیر ابھی تک بیان نہیں ہوئی تھی تو اس خود بسم اللہ کی بسم اور اللہ کے اوپر اتنی باس ہے کہ ہم تو جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے شاید اس کو بھی کئی جلسوں میں بیان کریں تو جو خود مفسر قرآن ہیں ان کے جو علمی موتی اور گوھر تھے وہ کتنے گرام بہا ہوں گے اور کتنی ہی باعظمت ہوں گے لہٰذا اس میں ایک تو بسم اللہ کے اوپر باس ہے پھر بائے بسم اللہ کے اوپر باس ہے اور پھر لفظ اللہ کے اوپر باس ہے تو میں نے ترطیب کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ پہلے اللہ کو سمجھا جائے کہ اللہ کیا ہے پھر اسم کو سمجھا جائے اور پھر باہ کا اس اسم کے ساتھ تعلق کیا ہے اس کو پھر جوڑا جائے تو یہ زیادہ سمجھنے کے قریب ہوگا تو حضرت اعتاللہ العظمہ سید عبداللالہ صاحب زباری فرماتے ہیں کہ اسم کو دو طریقوں سے اخذ کیا گیا ہے دو مسادر سے مشتق کیا گیا ہے ایک تو یا سما سے یا سمو سے اور دونوں اس کو وہ جمع فرماتے ہیں سما کا مطلب ہوتا ہے بلندی مثلا آسمان کو عربی میں سما کہتے ہیں یعنی بلند مقام اور سمو کا کیا معنی ہوتا ہے معین کرنا کسی کو مثلا پہلے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کا نام رکھتے ہیں قرآن زمانے میں جب قربانی کے لیے حیوانات مکہ لے جاتے تھے تو ان کے اوپر علامت لگا دی جاتی تھی کہ اگر یہ ادھر ادھر جائیں بھی صحیح تو پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ قربانی کا جانوار ہے اور اس کو واپس لے کرنا ہے تو اس علامت لگانے کو آج کل بھی یہ جو ریورڈ والے ہیں جب قربانی کے حیوانات بیجتے ہیں تو ان کے اوپر ایک خاص قسم کی نشانی لگا دیتے ہیں تو اس علامت لگانے کو بھی کیا کہتے ہیں سمو علامت لگانا تو حضرت عیت اللہ سبزواری فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یعنی ایسا بلند نام جو روشان اور واضح بھی ہو معین بھی ہو اور روشان اور واضح ہو تو دونوں طریقوں سے اللہ کے اسم کے اوپر یہ دونوں طریقوں سے اس کو آخذ کرنا جو ہے وہ صحیح ہے تیسری بحث اس میں ہے اللہ لفظ اللہ کے اوپر اور لفظ اللہ کو خداوند مطعال نے خود اپنے لیے استعمال فرمایا ہے اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں خداوند مطعال کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَا بہت سارے اسمائے گرامی ہیں خداوند مطعال کے بہت معظمت نام ہیں اور ان میں سے خود خداوند مطعال نے جو اپنے لیے نام استعمال کیا ہے وہ لفظ اللہ کو کیا ہے اور لفظ جو اسم ہوتا ہے وہ اپنے مسمع کی ترجمانی کرتا ہے مثلاً جب میرا نام پکارا جائے گا تو میں اس کا جواب دوں گا یعنی یہ وجود تو نام ایک الگ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر اس مسمع کے اوپر اس کو فٹ کیا جاتا ہے والدین اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں یا کسی جگہ کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ اس کی اکاسی کرتا ہے کوئے کہ خداوند مطعال جب لفظ اللہ کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کا معنی بھی اس اتنی بلندیوں کے ساتھ ہے کہ جتنی وہ ذات آلہ و عرفہ اور بلند ہے لہٰذا خداوند مطعال نے کیا ارشاد فرمایا ہے انی ان اللہ میں اللہ ہوں میرے عبادت کرو حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا تو دوسری چیز جو اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اگرامی اسلام صلوات اللہ و اسلام علیہ نے فرمایا کل امر زیبال لم یبدب بسم اللہ فہو ابتر ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ نتیجہ نہیں دے گا تو اس کا اُلٹ اگر کیا جائے کہ جس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو جو برکات اللہ کے نام میں موجود ہیں وہی برکات اس کام میں بھی موجود ہوں گی لہٰذا قرآن مجید کی ابتدابی کس سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور ہر صورت کی ابتدابی کس سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو انسان کو کام کو شروع کرنے سے پہلے ہر وہ اللہ کا نام لینا وہ ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے نام کی برکات اس فیل کے اندر شامل ہو جائیں اور وہ انسان کو نتیجہ دے سکے لہٰذا اپنے مقاسد کے حصول کے لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا جو ہے وہ بہت اہم اور ضروری ہے اسی لیے عیمہ اطحار علیہ السلام سے بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں کہ بعض اوقات ہمارے شیعہ کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ ایسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کو یہ یاد آ جائے کہ جس بابرکت نام کو وہ چھوڑ چکے تھے اس کو دوبارہ یاد کر کے اس کو انجام دے سکیں لہٰذا بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کی ابتداء کرنا یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی بہت ہی قدر و منزلت ہے اللہ کے ساتھ ہی خداون مطال نے فرمایا ہے کہ الرحمن الرحیم وہ فقط اللہ نہیں ہے اللہ کا جو معنی کیا گیا ہے اللہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ جس کے متعلق اقلیں حیران ہوں پریشان ہوں اس کو سمجھ نہ سکتی تو خدا جب خود کہتا ہے کہ انی ان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ ہمیں پہچان سکیں آپ کی قدرت میں نہیں ہے آپ کو تکلیف ہی نہیں دے گی کہ خداون مطال کی ذات کو پہچانیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو خدا کے افعال کو نہیں پہچان سکتے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں موت کا بانی ہے یا فلان کے ہاں بیٹ بچہ کب پیدا ہونا ہے یا فلان کا رزق کہاں سے آنا ہے یا اس چیز کی ہمیں معرفت نہیں تو اللہ کے افعال کی ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو خدا کی صفات کی معرفت کیسے حاصل کریں گے اور جب خداون مطال کی صفات کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے تو خداون مطال کی ذات کی معرفت کیسے ممکن ہے لہٰذا ایمہ اتھار علیہ السلام کا یہی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہچاننا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے اور آپ اس کے پیچھے نہ جائیں اور آپ کیوں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ذات کیا ہے فقط اللہ کے آثار سے اللہ کو پہچانو اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعرف اللہ باللہ اللہ کو پہچاننا ہے تو فقط اللہ کے ساتھ پہچان سکتے ہو اور اللہ کی معرفت ممکن نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کا معنی کیا کیا؟ جس کے متعلق اقلیں حیران ہوں وہ ذات کی جس کی پہچان ممکن نہ ہو اقلیں کاسر ہوں تو حضرت اعطاللہ سبزواری اس کے متعلق فرماتے ہیں کتنا پیارا اور میٹھا نام ہے لفظ اللہ اور اس کے اندر سارے کے سارے عرفاء مجذوب ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس کی طرف پھچے چلے جاتے ہیں جب لفظ میں اتنی مٹھاس موجود ہے اتنی محبت موجود ہے اتنی اس کے اندر چاشنی موجود ہے تو مسمع کے اندر کتنی چاشنی ہوگی؟ لہٰذا جب انسان اس کے متعلق غور کرتا ہے اور فکر کرتا ہے اور معرفت کے ان منازل کی طرف بڑھتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے کسی کو صاحب معرفت کو عطا کی ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہر اثر میں خداوند مطعال نظر آتا ہے اور اس کی کریگری اور اس کی صندت نظر آتی ہے لہٰذا خداوند مطعال نے ایک مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو دوسرے مقام پر فرمایا ایمہ اتھار علیہ السلام سے جو منقول دعائیں ہیں اس میں ارشاد ہوتا ہے بے اسم کل اعظم خداوند مطعال کو ہم اس بلند و بالا نام اور اس با برکت نام کا واسطہ دیتے ہیں اور یہ بار بار ایمہ اتھار کی دعاوں میں تقرار ہوا ہے تو ایک اسم اعظم ہے اور ایک اسم اعظم العظم ہے تو اسم اعظم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو عوام اور مخلوق سے جس کو مخفی رکھا گیا ہو لیکن اپنے خاص بندوں کو تعلیم دیا ہو تاکہ ان اس اسم کے ذریعے سے وہ دعائیں مانگ سکیں اور لوگوں کی حاجات اس ذریعے سے حل کر سکیں اور ایک ہے اسم اعظم العظم کہ جس کا علم کسی کے اوپر بھی واضح نہیں ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نے اتا نہیں ہوا اور وہ علم خدا عنہ مطال کے پاس اپنے پاس موجود ہے کسی کو وہ علم اتا نہیں کیا گیا لہذا اس میں لفظ اللہ تمام ممکنات میں سے ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر تمام ممکنات کی صفات یک جا ہو کر کمال کی حد تک موجود ہیں اور تمام حقائق اور دقائق اس کے اندر موجود ہیں تو جہاں اہل الزمین اس کو تلاش کرتے ہیں اس کے معرفت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ لفظ اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں اسی طرح سے آسمان والے بھی اسی کے طلبگار ہیں اور آسمان والوں کو بھی اس کی معرفت حاصل نہیں ہے اور ہم نے گزشتہ جلسے میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ اسم آزم کہ جو اللہ نے اپنے پاس اور اپنے خاص بندوں کے پاس رکھا ہے وہ سورہ فاتحة القتاب کے اندر موجود ہے لہذا اگر آپ کوئی حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی دنیاوی یدینی مشکل حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف آپ کو سورہ فاتحة القتاب کی طرف جانا چاہیے اور سورہ فاتحة القتاب کے ذریعے سے اپنے واسطے سے اس مشکل کو آپ حل کر سکتے ہیں اور اس کی طرف آپ جا سکتے ہیں لہذا احمد اتھار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوی تنین فتانت کے باوجود اللہ کے افعال کا ادراک سے ہم آجز ہیں اور اس کی صفات کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں اور جب اس کی صفات کا ادراک ناممکن ہے تو اس کی ذات کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو خود اللہ کے ذریعے کرو یعنی اس کے آثار کے ذریعے سے اس کو پہچانو کہ وہ کتنا باعظمت ہے ایک ایک فعل کو انسان دیکھتا جائے اور اپنے وجود کو دیکھے کہ مثلا ایک آنکھ خداوند مطال جو بغیر مانگے کے بغیر قیمت کی ہمیں عطا فرمائی ہے اگر اسی کو یہی آنکھ خراب ہو جائے اور ہم جائیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ اس کی کتنی قیمت ادا کرنا پہتی ہے یہی کاند کے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالی کے افعال میں سے ہے ہم اسی اپنے وجود کے اوپر اگر اپنے آپ کو دیکھتے جائیں اور خداوند مطال کی معرفت حاصل کرتے جائیں تو اللہ کے افعال اور اس کے آثار کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں اور خود خداوند مطال کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کوئی اور چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکیں البتہ حضرت عیمہ ادھار علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ بللہ نحن اسماء اللہ الہسناء کہ وہ اللہ کے اسماء حسناء جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے وہ ہم عیمہ ادھار علیہ السلام ہیں اور ہم ہیں کہ ہمارے دروازے پر آؤ تو ہماری معرفت کے بعد اللہ کی معرفت بھی آپ کو حاصل ہو سکے گی تو آج ہم نے فقط لفظ اللہ کے اوپر بحث کی ہے اب اگلے جلسے میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ اس باہ کا تعلق اس اللہ کے ساتھ کیا ہے اور پھر الرحمن اور الرحیم کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو انشاءاللہ اندھا بیان کریں گے وصل اللہ علیہ سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب والابسار ثبت قلبی علا دینک یا محبل الحول والا احوال حبل حالنا الہ احسن الحال یا محمودو بحق محمد المصطفی یا علا بحق علی المرتضی یا فاطرو بحق فاطمت الزہرا یا محسنو بحق الحسن المجتبا یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام خداوندہ تجھے واسطہ اپنی عظمت کا واسطہ محمد وآلہ محمد کا ہمارے اس درس اور اس بحث تو اپنی بار کا ہمیں قبول و مستجاب فرما خداوندہ اس کا بہترین عجرہ ہمیں عطا فرما خداوندہ ہمارے گناہ نے صغیرہ و قبیرہ ما فرما ہمارے والدین کے گناہ نے صغیرہ و قبیرہ ما فرما ہمارے مرہومین کی بخشش و مغفرت فرما ان کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما حاضرین مجلس حاضرین محفل کے دین دنیا کے ہوائد پورے فرما گروں میں خیر و برکت کا نزول فرما آفات و بلیات سے امان اطاع فرما بچوں کی زنگی دراز فرما رزق وسیع حلال انعیت فرما لقم حرام سے اجتناب کی توفیق اطاع فرما واجبات پر موفق فرما محرمات سے اجتناب کی توفیق اطاع فرما خداوندہ رحیم ہے تو کریم ہے تمام مومنین کی حاجات پوری فرما مکروزین کے کرز ادا فرما تنگ دستوں کی روزی پراف فرما بے اولادوں کو سائے بے اولاد فرما بے روزگاروں کو روزگار انعیت فرما مریضوں کو صحت و سلامتی اطاع فرما خاص طور پر کرونا کے مریضوں کو صحت و سلامتی اطاع فرما خداوندہ اپنی مہربانی سے اس مصیبت کا قلع تمہ فرما مومنین کو اس سے امان اطاع فرما مومنین کی نیک تمنہیں پوری فرما خاص طور پر حج زیارت کی تمنہ پوری فرما جو مومنین حج زیارت کے سفر میں ہیں ان کے سفر بے قطر فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جنت البقی کو آباد فرما حرمین شریفین کو غاسبین کے قبضے سے آزاد فرما مظلوم مسلمانان عالم کی مدد و نسرت فرما شیعہ یان جہان کی محافظت فرما وارث اسلام کا ظہور پر نور فرما ہمیں حضرت کے آمان و انصار سے شمار فرما حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں حضرت کے قطموں میں عزت کی شہادت نصیب فرما علماء علام کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ملت کی صحیح رہنوائی کرنے کی توفیق اطاع فرما ملت کو علماء کی اتباع کرنے کی توفیق اطاع فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلین بجاہ النبی وآلہ الطاہرین وسلم علیہ وآلہم اجمعین انتقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین